دلی راج دھانی کے برہمن پریوار کو بریج موہن بھائی کی شانتی بند سے یاد سبکار ہو بابا نے ہمیں اچانک اور ایور ریڈی کا پارٹ پڑھایا ہے آج تیش تاریخ ہے اور مجھے فلائٹ سے واپس آنا تھا لیکن راما نسار وہ فلائٹ ہی کینسل ہو گیا ہے آج کی مرلی میں بھی وردان میں بابا نے کہا ہے کہ بچوں کو پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ آنے والا سمیں بہت نازق ہوگا اور اس میں آپ کو ایور ریڈی رہنا ہے کیونکہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اچانک ہوگا اور اس کے لئے بابا نے کہا ہے کہ اپنی بدھی کی لائن کو کلیر رکھو کرونا وائرس کے قارن ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر چنتا اور بھے کا واتاورن ہے اور بہت سارا جو اس وقت واتاورن بنا ہوا ہے وہ بھے کے قارن ہے سارے وشب میں ہر کوئی سوچ رہا ہے کہ مجھے کچھ نہ ہو جائے بابا نے ہم بچوں کو ڈراما انسار بھی نشچنت کیا ہوا ہے کیونکہ جو کچھ ہونا ہے وہ نشچت ہی ہونا ہے اور ہم سب بابا کے بچے جانتے ہیں کہ کرموں کی گتی کے انسار ہی ویکتی کی مرطی ہوتی ہے ویکتی کو دکھ سکھ ملتا ہے مرطیوں کے انیک قارن ہیں اس میں ایک اور قارن جڑ گیا ہے جس کو ہم کرونا وارث کہہ رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں یہ اکالم رتیو کا بابا نے کہا ہے کہ اکالم رتیو ہوگی کل جگ میں جس میں اچانک ہی انیکوں آتمائیں کٹھی ہی شریعت چھوڑ دیں گے یہ سب کچھ جانتے ہو بھی ہم برامن صدا نشچنت ہیں اس کا قارن یہی ہے کہ جو کچھ بھی جس چیز کا بھے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے سے چھوٹ نہ جائے میرا نقصان نہ ہو جائے پرانتو بابا کہتے ہیں یہ سب بھے بناشی چیزوں کا ہوتا ہے دے اب ایمان کے قارن دے جو بلکتی دے اب ایمان میں رہتے ہیں وہ دے اور دے سے سمبندت سب ہی وسطوں کے ادھار پر ہی جیتے ہیں اور ان کو صدا ہی چنتہ رہتی ہے کہ اگر میری مرتی ہو گئی تو پھر یہ سب کچھ میرا چھوٹ جائے گا اسی لئے وہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ سب جانتے ہیں بابا نے ہم بچوں کو آتما بیمانی بنایا ہے اور آتما اجر امر او بناشی ہے ہم جانتے ہیں آتما سماپت ہو ہی نہیں سکتی اس لئے کرونا وارث ہو یا جو کچھ بھی ہو آتما کو تو اس سے کوئی خانی ہو ہی نہیں سکتی اس لئے ہم جانتے ہیں کہ بابا نے ہم کو پہلے سے بتا رکھا ہے کہ بچے آتماوں کے تو اب واپس گھر جانے کا سمیں ہی آ گیا ہے اور ہم سب تو گھر جانے کی تیاری کر رہے ہیں بابا سے یوگ لگا کر کے اپنے حساب کتاب کو چکتو کر رہے ہیں اس لئے ہم سب نشچنت ہیں اور یہ ہم سب کا سبھاگی ہے کہ بابا نے ہم کو یہ اس وارث کے دورہ بھی ایک میسیج دیا ہے کہ بچے یہ رہیرسل ہے بہت بڑا رہیرسل ہے ایسے آگے اور بھی ٹائم آئیں گے کیونکہ ہم سب کو اکیلے ہی جانا ہے تو اکیلے جانا ہے اس اکیلے پن کی بے حد کی وراغ برتی لانے کے لئے یہ بھی ہمارے لئے بہت مددگار ہے کیونکہ اب ہم سب سمجھ گئے ہیں کہ مایہ نے بھی جو ہے لوگوں کو اکیلے اکیلے ہونے کا ابھیاس شکشہ دے دی ہے بابا نے کہا تھا اگر آپ خود نہیں سیکھو گے تو سمجھ آپ کو سکھائے گا تو ہم جانتے ہیں کہ راون نے کیا کیا ہے کہ راون نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے جو سجگی وشو تھا ہمارا ایک وشو تھا اس کے ٹکڑے 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 کر کے منوشوں نے اتنے ٹکڑے کر دیے کہ پھر پرکرتی نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ٹکڑے کا وہ حصہ دکھاتے ہیں جس سے کم ٹکڑا ہوئی نہیں سکتا اور اس وائرس نے سچ مچ وقتیوں کو ہر چیز کو ایک دم الگ کر کے لوک ڈاؤن کر دیا ہے تو یہ بھی ان کے لئے بھی شکشہ ہے اور ایسے لگتا ہے کہ وہ لوگ بھی اب آپ سمجھیں گے اور گیان کی اور اور آتما کی اور اٹریکٹ ہوں گے آج آپ سے اتنی ہی بات کرتے ہیں پھر ملتے رہیں گے اوم شانتی